ناظرین اکرام السلام علیکم آج ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے کہ ان میں سے اگر چاند یا تمام آپ میں مجود ہیں تو آپ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتے سب سے پہلے یہ کمانے کی بجائے بچت پر بہت زیادہ زور سرمایہ کاری کے لئے تیار نہ ہونا یعنی آپ کمارے ہیں اس کو انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ امیر ہی نہیں ہو سکتے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کمانے کی بجائے بہت زیادہ زور جو آپ کا وہ بچت پہ ہے یعنی آپ پیسے کو بچا کے جمع کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں لیکن اس کو کہیں انویسٹمنٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو استعمال کر کے امیر نہیں ہو سکتے سرمایہ کاری کے لئے اپنی آمدن کا تقریباً بیس پرسنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی کاروبار میں یا آمدن کے دوسرے ذرائع میں لگانا چاہیے جس سے زیادہ آمدن ہو اور انسان امیر ہو سکتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف لگی بندی تنخواہ پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جتنی تنخواہ مر رہے ہیں اس میں گزارہ ہو رہا ہے بس بہت ٹھیک ہے اس سے زیادہ کا سوچتے نہیں ہیں نہ ہی کوئی ایسی اور راہ تلاش کرتے ہیں جس سے مزید آمدن ہو سکے کچھ لوگ چادر سے زیادہ پاؤں پھلاتے ہیں یعنی ان کی جتنی آمدن ہوتی ہے اس سے زیادہ اخراجات کرتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ اخراجات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں بچت اور کمانے کو مزید رجحان ہے وہ نہیں ہے اس لئے آپ امیر نہیں ہو سکتے چھتا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بہتری کے لیے دوسروں کے مفادات کے لیے خواب دیکھنا کہ میں کسی کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا دوسروں کو ترقی دینے کے لیے دوسروں کے مفادات کے لیے کام کرنے والے لوگ بھی امیر نہیں ہو سکتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک حد سے نہیں بڑھنا چاہتے وہ ایک ہی حد میں رہتے ہیں ایک ہی کاروبار پہ ایک ہی ذریعہ آمدن پہ لگے رہتے ہیں اور ان میں لگن نہیں ہوتی کہ وہ کوئی اور ذریعہ بھی تلاش کر سکے اس لئے وہ بھی امیر نہیں ہو سکتے دولت کے استعمال کے لیے مقصد نہ ہونا سب سے بڑی یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس دولت کو استعمال کرنے کا مقصد نہیں ہے تو آپ امیر نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ نے کمانا اس لئے ہے اس مزید دولت کو مزید بڑھانے کے لئے اگر آپ کے پاس مقصد ہی نہیں ہے کوئی تو آپ مزید کمائیں گے نہیں اس لئے جب آپ مزید نہیں کمائیں گے تو امیر نہیں ہو سکیں گے پہلے خرچ بچت بعد میں اکثر لوگوں کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پہلے خرچ کر لیں اس میں سے کچھ بچ گیا تو اس کو سنبھال لیں گے بچت کر لیں گے لیکن مہرین کے مطابق یہ ہے کہ آپ کامیاب یا امیر ہو سکتے ہیں اگر آپ نے بچت پہلے کی تو جو اکثر امیر لوگ ہیں اپنی دولت کو بڑھانا جانتے ہیں یا چاہتے ہیں وہ اپنی آمدن کا دس فیصد جو ہے اس کو پہلے بچت کے خاتے میں نکال کے رکھ لیتے ہیں پھر بعد میں جا کے خرچ کرتے ہیں